موسیقی وقت نکل گیا اب ایم پی الیکشن آتا ہے جنرل ریسٹر بیٹھ کر ریسٹر صدارت کر رہا ہے شرم کی بات ہے کیا ہمارے شورہ انتخال ہو گئے ہمارے عدیبوں کی موت ہو گئی ہمارے عدیب زندہ ہیں ہمارے عدیب زندہ ہیں ہمارے شاعر زندہ ہیں ہمارے شاعروں شاعر شورہ کی عزت کرو کرونا کے زمانے میں تم نے تھجیا اڑائی کہ کتنے لوگ مر گئے ان کو تعلیف پر خلب بھی نہیں ملا وزیفہ بھی نہیں ملا کائناہ تعذف دیں اپنی قرآن ماشاءاللہ کولار تک مہت گئے کولاریب خدیم بستی ہے قرآنی بستی ہے شورہ عدبہ کا شہر ہے اولیاء اللہ کا شہر اسے ہم بہت محبت سے دیکھتے بھی ہوں ایک زمانے سے دیکھتے ہیں حضرت مولانا شعب العسن عدیب رحمت اللہ علیہ کا یہ مقام ہے اور بہت سی بات یہ ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ علمی طبقہ بھی بہت زیادہ ہے ڈکٹر رنور مینائی یہاں پر پڑھا کرتے تھے اس موقع پر اس زمانے مایت ہم اور آپ حضرات بھی تفصیلن بتائیں گے ہاں کی پوری تفصیل جو میری سمجھ میں جو باتیں ہیں میں وہ رکھنے کی کوشش کھاؤں جن سے میرا حلبی تعلق شیخ فیض الدین صاحب تو ماشاءاللہ ریاستے کرنا ٹکھنے ہوگئے آج کا یہ جتنے ہمارے ساتھی کائنا کا عدد جو جوڑ کر جو کام کیے میں نام ایک اچھ اردن تو اشکی ہو جائے گا اب میں سمجھ تمام کی تمام فردن فردن لینے کے وجہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں میں اردو عدد کی قسمت سے بھی ایک دیسر کام کر رہے ہیں ہونا چاہیے مستخیل کرنا چاہیے دیکھیں رات کا اس وقت بارہ گھنٹے کا وقت ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں ساتھ بجے سے لے کر ساڑھے بارہ تک کے معمولی بات نہیں اور جو مجموع بیٹھا ہوا تھا حساس مجموع تھا جو اردو سے ان کو محبت ہے اردو سے ان کو لگا ہوا ہے حساس مجموع جو اردو سے ان کو محبت ہے خواتینوں حضرات بھی دیکھیں یہ کرناڈا کی اسٹیٹ کے لیے ہمارے ریپنزیٹیٹ بہنیات عدد نے بہت بڑا کام کیا ہمارے خواتین معلومات یہاں پر ایک ایسی مثال خائم کی انہیں رات پر اپنے شاعری اپنے کلام کو بھی انہوں نے سنایا اور یہ ثبوت ہے ہمارا یہ ثبوت ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ ہندوستان میں کرناٹک مردو حضر مشاعرے سمینار کے اعتبار سے بالکل ترخیب ہر جگہ میں یہ نہیں کہہ سکتا یہاں پر یونسکی میں ہمارے حضرات کو وظیفے ملتے ہیں شمال میں وظیفے ملتے ہیں شمال میں وظیفے ملتے ہیں کیا بغیر وظیفوں کے ہمارے بچے پیہجڈی بھی کرتے ہیں اور یمفل بھی کرتے ہیں یونسکی میں بھی آباد ہیں سکولز بھی آباد نہیں اتنا بھی ہمارا دن گراہ کرنے کے میں ضرورت نہیں ایسا نہیں کہ پرویٹ سکولز ہو گئے اسا تضا کے آسامیاں پور نہیں ہوئی یہ سب مسائل اس کی وجہ سے مسائل ہمارے پاس اب وہ حکومت کا معاملہ یہ ہمارا پرسنل معاملہ نہیں حکومت کا معاملہ اب رہی بات اکاڈیمی کی آپ اکاڈیمی کی نکال لیں کسے پہلے بھائی نکالتا ہوں افسوس کی بات اب وہ اکاڈیمی اخلیتی بہبود میں ہے اسے اکاڈیمیوں سے جونڈی کی ضرورت نہیں تھی ہم نے اپنے زمانے کے اندر غلطی کی میں کہہ رہا ہوں پورے کرناٹک سے معافی مانگنا ہے کہ ہم نے اخلیتی بہبود میں یہ سمجھ کر شفٹ کرنے کی کوشش کی اس موقع پر ہمارے بہت سے لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا میں آج ان سے معافی مانگنا ہے اخلیتی بہبود میں لاکر جبائے اتنی بڑی اس کے بروادی ہوتی میں کبھی سوچا نہیں تھا کنڑا ان کلچر میں اگر وہ ادارہ ہوتا تو کنڑا ان کلچر میں وہ ادارہ حفاظت کے ساتھ چلتا تھا کم از کم وہ کنٹینیشن ہوں ہم نے سوچا تھا بجٹ بڑے گا وہاں پر مسلمانوں کا حق ملے گا اور مزید کام کرنے کی توفیق ہوگی اور کچھ نہ کچھ ہم پھائل کر پورے کرنا کہ ہم کام کر سکتے ہیں وہیسے نہیں ہوا آج بھی سارا کام پوری امید پہلے یہی جو منشٹر نظر آ رہے ہیں مسلمان منشٹر جو نظر آ رہے ہیں اس موقع پر کہتے تھے بی جی پیولو نے نہیں کیا آپ کیا کر رہے ہیں محیسٹر صاحب کسی کا نام لینا نہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آج تک اکیڈمی خائم نہیں ہوئی وقت نکل گیا اب ایم پی الیکشن آتا ہے لیکن یہ ایک بات دیکھئے تم لوگ اکیڈمی بنانے سے کچھ ہونے والا نہیں افسوس کی بات ہوتی ہے آج دیکھئے سارا کولار والے مجھے بلا کر ہیں صدارت دیئے ہیں اس لئے کہ اس نے کتابیں خوش لکھی ہیں اب شائریں ہو رہے ہیں کیا ہمارے شورا انتخال ہو گئے ہمارے عدیبوں کی موت ہو گئی ہمارے عدیب زندہ ہیں ہمارے عدیب زندہ ہیں ہمارے شائر زندہ ہیں ہمارے شاعروں شاہ شورا کی عزت کرو کرونا کے زمانے میں تم نے تھجیا اڑائی کہ کتنے لوگ مر گئے ان کو تعلیف خلب بھی نہیں ملا وزیفہ بھی نہیں ملا اور آج اکیڈمی کام کر رہی ہے جہاں مناسب وہاں پیسا دے رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اس میں کچھ انکار نہیں حکومت اپنی ہے دستخط کراؤ جیسا چاہے کام کراؤ اس میں کوئی انکار نہیں لیکن خیال رکھو جس جگہ تم کرنے جاتے ہو مشاعرہ وہاں پر وہاں کے شاعر کو نظر انداز مت کرو رہیچور میں تم نے کیا وہاں کے ایک اچھے شاعر کو جس کی عمر ہو چکی ہے اس کی عزت کا تبخیال کرو کہ مسکر عمر کا لحاظ رکھو آج دیکھیں آج ہمارے شورا ہمارے ساتھ بازو بیٹھے ہوئے تھے اتنی مجھے خوشی ہوئی میں بیٹھ گیا آپ نے تاجب کیا ہوگا تھا ہے کہ اتنا وقت خوشی ہونے لگی یہ ہمارے ہم مصر ہیں ہمارے ہم مصر ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں ان کی دلجوئی کریں ان کا ہم ساتھ دیں ہم ان کو عزاز تو نہیں کیے ہم ان کو کچھ بھی نہیں کیے تو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی عزاز ہے میں کہتا ہوں تمام کرناٹک کے اسوسییشنز کو اکاڈمی کو بھول جاؤ اپنے اپنے علاقے کے اندر مشاہرے کرو کاہنات عدب کو ساتھ دو بزمہ شاہین کو ساتھ دو میں نام باقیدہ لکھ بزمہ غالق کو ساتھ دو جتنے جہاں جہاں تندی میں ہوں ان کو ساتھ دو اس کے کاروان اردو کو ساتھ دو اس کے بیانر تلے آپ پروگرامز کرو عوام ایسی کیابینی ہے اکاڈمی کی بھیک کی ضرورت نہیں ہے یہ منیسٹروں کے سفارش کی ضرورت نہیں ہے خدا کی قسم مسلمان بہت مصبوط ہیں اگر ایک ایک مسلمان نیت کر لے زبردست انشاءاللہ باخدہ مشاعرے ہوں گے ہمارے علاقے کے لوگوں کو چنچن کر ان کو اعزاز کریں انشاءاللہ کرناٹکہ چڑھرس اکاڈمی میرے اکاڈمی ہے جمسال پرسو بھی میں کچھ آوار دیا ہوں اور دس لوگوں کو میں آوار دوں گا انشاءاللہ آئندہ ہم نے تیع کیا ہے کہ کائنات عدب بھی کچھ اپنی طرف سے کچھ مجموع جمع کر کے ہمارے شورہ کا اس طرح کا ایک آتے رہے تو اچھا رہے گا آپ نے یہاں بھلایا یہاں لوگوں نے اتنی محبت سے اس کا پتا چلا یہ جواب اکاڈمی کو دے رہے ہیں شورہ ودبہ سے بشارہ کرنا ہے یہاں کسی ریجشٹرار یا کسی صاحب بغیر اس کے چاہے منشٹر بھی ہو انہیں نہیں بیٹھ سکتا منشٹر نہیں اس لئے کہ شاعر کہاں جو شاعر ہوتا ہے وہ شاعر ہی ساجہ ہو وہاں بیٹھ کر شاعری سننا پڑتا ہے کونسی بہر کس میں آئے کونسی بہر کس میں آئے جناب ریچرز صاحب ہو یا تمہاری کوئی کمیٹی ہو کوئی شخص بیٹھ رہا ہو بہرے سنائے فائلاتن فائلاتن فائلان سنائے فائلاتن فائلاتن فائلون سنائے فائلاتن 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 فائلن سنائے فعولن 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 سنائے فعولن 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 فعال بھی سنائے فائلاتن مفائلن فعلن سنائے میں کہتا ہوں کہ شائع یہ کریں انشاءاللہ اس طریقے کی ترتیب ہمارے اکاڈمی کے ذریعے اردو عدد کی بیزتی نہ کریں اب تک بگڑ گئی ہے بی جی پا کی زمانے میں بھی بگڑی اس وقت بھی بگڑ رہی ہے شبیہ مت بگڑے اکاڈمی کی شبیہ نہ بگڑے شبیہ بگڑ چکی ہے خدارہ بچانی کی کوشش کریں اس وقت میں سمجھتا ہوں ہماری عزت کو نیلام نہ کریں بس یہاں کائنات عدب کا مشاعرہ بلکل کامیاب